برحمن الرحمن الرحمن السلام علیکم السلام علیکم دیکھئے آج ہم ایک سوال کر رہے ہیں کمپنی لاؤ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ کلاس فوٹبال اسوسییشن ہے جو کہ سیکشن فورٹی ٹو کے تحت بنی ٹھیک ہے نا اس نے دو کام کرنے وہ دیکھی ہے ایک کام تو یہ ہے کہ وہ افضل جو ہے اس کا ممبر کمپنی کا تو بتاہے اس میں شیئر تو نہیں ہوتے لیکن ممبرشپ تو ہوتی ہے کمپنی میں ممبرشپ بھی ہوتی اور شیئر بھی ہوتے ہیں لیکن جو فورٹی ٹو ہوتی ہے اس میں شیئر نہیں ہوتے ان کا ایک ممبر افضل وہ چاہ رہے ہیں کہ دس ہزار روپے بے ان کی لیگل ایڈوائز کریں تو کیا وہ کر سکتا ہے اگر نہیں کر سکتا تو ریزائن کروا لیں اس سے پھر کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ ایک ولید کوئی ہے وہ دونیشن دینا چاہتا ہے اس اسوسییشن کو گراؤنڈ کے لیے تاکہ گراؤنڈ خرید لے اسپورٹس کی اشتوشن بنائی ہے آپ کے دیکھیں کیا انصار اس کا دیکھیں ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہتا ہے کوئی لیگل ایڈوائر اس در کے طور پر جو افضل صاحب کام کرنا چاہتا ہے چونکہ وہ ممبریں کری نہیں سکتے کرنا ہے تو فری میں کریں ٹھیک نا پیسے دے کے نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کلیر ہو گی بات دوسرا اگر وہ چھوڑ بھی دیں ممبرشپ ان کو پانچ سال کا گیپ دینا پڑے گا پھر وہ کمپنی کے اندر جاپ کر سکتے ہیں پیسے دے سکتے ہیں تو یہ تو اس کا مطلب ہے بلکل نہیں کر سکتے افضل صاحب دوسرا کیس یہ کہ جو ڈونیشن ہے ڈونیشن جو ہے وہ فوراں بہار سے آ رہا ہے تو آپ کو بتا ہے بہار سے چونکہ اتنے زیادہ ٹیوریسٹ فنڈ آئے ہیں منی لانڈرنگ ہوئی ہے تو سختی کر دی گئی ہے تو یہ جو ہے کیش فارم میں تو آلاوڈ نہیں ہے آپ کو بینکنگ چینل سے مگانا ہے تو مگا دیجئے ٹھیک ہے کیش میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے بلکل منائے تو سمجھ باگیا ہے نہیں تو سیکشن فارٹی ٹو کا استعمال غلط نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تینکیو بیری مچ السلام علیکم نہیں سمجھ میں ہے فیڈ بیک دیجئے گا مجھے السلام علیکم